اسلام علیکم کرنٹ لائن ٹریول گائیڈ کے ساتھ عدریس ملک حاضر خدمت ہے اور میں اس وقت ٹورانٹو کی جراد سٹریٹ پہ موجود ہوں جراد سٹریٹ کافی مشہور سٹریٹ ہے اس سٹریٹ کام تھوڑا سا ویو کرواتے ہیں کہ سٹریٹ میں ہے کیا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں مختلف جو ایشن سٹائلز ہیں ساریاں ہیں اس طرح مختلف گروسری کی شاپس اور اسی طرح جگہ جگہ پر جو پان شاپس پاکستانی سٹائل کھانے انڈین سٹائل کھانے جگہ جگہ پر ای ایسی شاپس جو ہیں یہاں پر موجود ہیں جب آپ جراد سٹریٹ پہ آتے ہیں وہ آپ کو جو ایشن سٹائل کے فوڈز ہیں ان کو کھانے کے لیے تلاش نہیں کرنا پڑتا زیادہ آپ کو میرے نہیں کرنی پڑتی پوری جراد سٹریٹ جو ہے ان چیزوں سے بھری بھری ہے جگہ جگہ پر لوگ پاکستانی جو ہیں وہ آتے ہیں کیونکہ دیوالی کا دن چال رہا ہے تو بہت بڑی تعداد جو ہے وہ انڈین کی باہر لکھنی ہوئی ہے اور وہ اب یہاں پہ ہے کیا 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 یہ میں شاپ پہ ہ مدر بھی ہم چلتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ آپ کو یہاں سے کرنے کا یوز بھی ملے گا اور یہاں سے آپ پر چائے بھی تھی سکتے ہیں یہاں سے آپ کو بھٹا جو ہے بھٹا بھی ملے گا اور بھٹے کو سپائسی کرنے کے لیے جو ہے لیمون مسالہ یہ سب کچھ بھی لگاتے ہیں پھر اس طرح یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے بیل پوری پانی پوری چارپاپری جہیں پڑے جہیں پوری کچھ بھالودہ جراد سٹریٹ پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں کھا نہیں ہیں یہ جراد سٹریٹ کی شاپ کے اندر اگر ہم آتے ہیں تو اس شاپ کے اندر کی صورتحال میں آپ کو دکھاتا ہوں اس شاپ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں دیکھیں تلسی ہم تم گو گو پان مسالہ پھر اس طرح کلفیاں ہیں اور کلفیاں بھی مختلف قسم کی کلفیاں جو ہے اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی بڑے مدد سے کلفیاں کھاتی ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ کیسے کلفی کھا رہا ہے کچھ کیسے کلفی کھا رہا ہے سب اس کو پسند کرتے ہیں چاہے ان کا کسی بھی جگہ سے تعلق ہو یہ ایشین کلچر ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان صاحب کو تھوڑا ڈسٹرپ کریں جن کی یہ شاپ ہے بھائی جان کیا نام ہے آپ کا ذکریہ ذکریہ بھائی کتنے دیر سے شاپ چلا رہے ہیں بیس سال سے ذکریہ صاحب اس شاپ کو چلا رہے ہیں اور دیکھیں یہ پان لگاتے ہیں دھڑا دھر پان لگتا ہے جیسے لاہور میں ڈھلی میں ممبئی میں پان لگ رہا ہو ایسے یہاں پہ پان لگتا ہے ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں یہ ڈالتے ہیں کاجو ہے اس میں مربع ہے کون کون سے پان سپیشل آپ بیجھتے ہیں ہر طرح کا پان تمباکو والے ہر جس اور سب سے زیادہ کون سا پان بکتا ہے تمباکو والے زیادہ بکتا ہے اور کھاتے کون لوگ ہیں سب انڈیا پاکستانی گھرہ بھی کھاتے ہیں گھروں کو بھی پان پے لگا دیا ہے انہوں نے اور گھرے بھی دردار پان کھا رہے ہیں یہ بھائی بھی کھاتے ہیں اور یہ بھائی سپیشل اٹھ کے آئے ہیں ہمارے پاس بھائی کون سا پان کھاتے ہیں ہم ایک سو بیس او تین سال کا مان کھاتے ہیں اچھا کتنی دیر سے پان کھا رہے ہیں میں ان کو اٹھارہ سال سے جانتا ہوں بیسٹ پان ہے اس کا مطلب آپ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو بھی انڈیا پاکستان سے کہیں سے بھی آئے ادھر سے یہاں آکے پان ضرور کھائے بالکل اور یہ پان جو ہے یہاں کا ایک سوغات ہے صحیح یہ پان جو ہے یہاں کی ایک اصل ہے انڈیا سے پاکستان ہمارا کون بیسٹ ہے کون یہ کون بھی کہتے ہیں چلی آپ نے کھانی ہو تو آپ بھٹا کھانے کے لیے یہاں سکتے ہیں پانیپوری بھی یہ کھلاتے ہیں پانیپوری بھی ہیں ان کے پاس یہ بیٹھے ہوئے آپ لوگ کیا کھا رہے ہیں کیا مزہ کھانے میں پانیپوری کھا رہے ہیں تو پانیپوری سپیشل کھانے کے لیے کہاں سے آیا اس پر آئینا سے ڈاؤن ڈاؤن سے انہوں نے کافی سفر کیا آپ کہاں سے ہیں بھئیہ ڈاؤن 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 سے ہیں اور آپ بھٹا کھا رہے ہیں کتنا مزہ آ رہے ہیں بہترین ہے بھائی بہترین ہے جواب نہیں جواب نہیں ہے یہ دیکھیں یہ زکریہ بھائی کی شاپ کی جو ان کے شاپ پر ذائقہ ہے اور اس کی جو تسکین ملتی ہے وہ یہاں پر آنے والے جو ہیں وہ اس کا مو بولتا ثبوت ہیں وہ جس طرح سے ان کی تعریف کرتے ہیں تو کرن لائن سے ہم نے آپ کو آج زکریہ بھائی کی شاپ کا وزٹ کروا ہے تو اگر آپ بھی کبھی ٹرانٹو میں آئیں اور ٹرانٹو میں آ کر اگر آپ جراد سٹریٹ پہ آئیں تو پھر آپ زکریہ بھائی کی شاپ کو کبھی مش نہ کریں کیونکہ اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے تو یہ اس پان سے آپ محروم رہ جائیں گے حدریس ملی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ